اگر آپ مجھ سے پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دسکرپشن باکس میں لنک دے رکھا ہے آپ اس فرم کو بھر دیجئے گا جو بھی جواب آئے گا وہ آپ کی ای میل پہ آئے گا تو اپنی ای میل کو جروع چیک کیجئے گا اور آپ چاہیے تو مجھے انسٹرگرام پر بھی ڈائریکٹ میسیج کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنگ ہے ڈسکرپشن باکس میں آپ چاہیے تو انسٹرگرام کو بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ بن سکتے ہیں اس پریبار کا حصہ تو آج کی دن کے لئے جو لوگ پہلی بار جڑ رہے ہیں جو لوگ جڑے ہیں ان کو پتا ہے جو پہلی بار جڑ رہے ہیں یہ بات ان کے لئے ہے ویڈیو میں ہوتا ہے کارٹ کے میسیجز کے علاوہ ہوتے ہیں کچھ چینل میسیجز ان کی جو کی چینل میسیجز آتے ہیں وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں تو بلکل اپنی لائف کی ایریا کے ساتھ دیکھئے گا کہ آپ کی لائف کی کس سیچویشن میں وہ فٹ ہوتا ہے کس ایریا میں فٹ ہوتا ہے کیونکہ جنرل ریڈنگ ہے سپیسیفک ریڈنگ نہیں ہے تو بلکل دیکھئے گا کہ آپ اپنی لائف کے ساتھ اس کو کس طرح سے جوڑ کے دیکھ پاتے ہیں کیونکہ سب کے لئے ایک جیسی چیز نہیں ہو سکتی تو بلکل اپنی اس میں آپ اپنی اس نالش کو یوز کیجئے گا جو کہ آپ کے پاس میں ہے یعنی کہ اپنی اس گیان کا استعمال کر کے اپنی لائف میں اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو سب سے پہلا میسیج میرے پاس میں آیا ہے یہ اگر آپ میں سے کسی کے لئے ہو تو جرور دیکھیں گا نہیں ہو تو یہ ایک جنرل میسیج ہے میرے حساب سے یہ ایک جنرل میسیج ہے لیکن اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ریزونیٹ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے سب سے پہلا میسیج جو میرے پاس میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر باہر سے پرکاش مل رہا ہے تو اندر کے اندکار کو ختم کر لینا بہت اچھی بات ہے یعنی کہ اگر آپ کو باہر سے کوئی help مل رہی ہے جو میں سمجھ پائیں ہوں کہ باہر سے کوئی help مل رہی ہے کوئی guidance مل رہی ہے اور آپ کے اندر وہ چیز ایسی ہے جس کو کہ آپ نہ improve کر سکتے ہیں جس کو کہ آپ ایک الگ روپ رنگ میں ڈھال سکتے ہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو بالکل کیجئے گا اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کے ساتھ ہی میسیج کیسے ریزونیٹ کرتا ہے بہتی specific message ہے یہ اور بہت ایک clear line یہ مجھے آئی تھی جو clear statement میرے پاس میں آیا تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا اس کا علاوہ اٹھائیے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کسی specific person کے لیے نہیں ہے یہ ایک جنرل message ہے جو سبھی کے لیے کہیں نہ کہیں کام ہی آئے گا جو specifically کس طرح کی کوئی guidance ڈھونڈ رہے ہیں یا کس طرح کی کوئی مدر ڈھونڈ رہی ہیں یا کسی طرح کی چیزوں کو نہ improve کرنا چاہتے ہیں تو بالکل دیکھئے گا کہ اس والے messages سے آپ کیا سمجھیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں آج کے دن کے لیے یہ کارٹ سے کیا messages آ رہی ہیں اور کس طرح کی guidance آ رہی ہیں اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو نہ بہت زیادہ چڑھڑا پر محسوس ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اپنی انسائٹی سے باہر نکلنے کی کوشش کیجئے اور اپنی آپ کو تھوڑا سا الگ تھلک کیجئے ان باتوں سے جو کہ آپ کو بار بار انسائٹی دے رہی ہیں آپ کو بار بار پریشان کر رہی ہیں اور آپ کو نہ بار بار دکت کر رہی ہیں تو بالکل دیکھئے گا کہ آپ سے کون سے لوگ کے ساتھ نے یہ message resonate کرتا ہے the word کا message ہے the word کا card ہے یہاں پہ پہلا بہت ہی clear cut message ہے یعنی کہ آج کی جو guidance ہے بہت ہی clear cut آ رہی ہے کوئی confusion نہیں ہے آج کی guidance میں کچھ نہ کوئی چیز complete ہو رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی life کا ایک circle complete ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی چیز میں growth ہو specifically آپ کی physical word کی بات بھی کر رہا ہے یا آپ کی spiritual word کی بات بھی کر رہا ہے کیونکہ completion کا card ہے آپ کی life میں کوئی نہ learning lesson ایسا ہے جو کی complete ہونے والا ہے یا complete ہو رہا ہے اور اس کے لیے شاید آپ کو بس ایک قدم اٹھانا ہے یہاں پہ آپ کی split cut بہت clear message یہ دے رہے ہیں کہ جو بھی قدم آپ اٹھانے کی سوچ رہے ہیں بلکل اٹھائیے کیونکہ شاید وہ ایک step ہی ہے جو آپ کو اٹھانا ہے اس کے بعد آپ میں سے کچھ لوگوں کی شاید دنیا ہی بدلنے والی ہے یہاں پہ میں ایک بات جرور آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی یہ بڑا ڈیسیزن ہے یعنی کی life کو لے کے بڑا ڈیسیزن ہے specifically ایسا ڈیسیزن ہے جس تکینا آپ کے لیے آپ اس جگہ سے الگ ہو جائیں گے یا پھر ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے یہاں پہ مجھے بہت strong feeling آ رہی ہے جو میں آپ کو بدا رہی ہوں اگر آپ ایسا کوئی بڑا ڈیسیزن لینا چاہتے ہیں بڑا ڈیسیزن ہو سکتا ہے آپ کے لیے شادی کا ہو سکتا ہے کہ اپنے parents کی مرجی کی بھی نا شادی کر رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ نے ایسا کوئی بڑا ڈیسیزن لینی کی سوچی ہو آپ نے سے کچھ لوگوں کی لیے job چھوڑنے کا ہو سکتا ہے کوئی بھی نا ایک بڑا ڈیسیزن ہے یہ جو کہ میں یہاں phil کر پارہی٘ن اس کاٹ سے تو یہ بلکل آپ کریں گے تو یہاں پہ بہت کلیر میسیج ہے آپ کے لیے کہ جو بھی آپ کوئی بڑا ڈیسیزن لینی کا وہ جو ایک قدم اٹھانے والے ہیں اس سے آپ کی پوری دنیا بدلے والی ہے تو دنیا اچھے کے لیے بدلے گی یا دنیا برے کے لیے بدلے گی دیکھیں یہ ہمیشہ نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نا آپ کے چوائسز کیا ہیں آپ کی فری ویل میں کیا ہے آپ کے کرماس کیا ہیں اور آپ کی بیہیوئر کیا ہے یہ بات آپ میری ریڈنگ میں کئی بار سنتے ہوں گے جو بھی اسے سپریچل الائنمنٹ کے لیے بات کرتے ہیں میں ہمیشہ یہی بتاتی ہوں اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں سنتے ہیں اگر آپ یہ نالجھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے شبدوں پر گور کرنا چاہیے بار بار جن شبدوں کو میں ریپیٹ کرتی ہوں یہی ہے آپ کی وہ کی جس سے کہ آپ اپنی لائف میں ایک الائنمنٹ لا سکتے ہیں جس سے کہ آپ سپریچولی اویک ہو سکتے ہیں اس فیزیکل ورڈ میں رہ سکتے ہیں اور اس فیزیکل ورڈ میں رہ کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جو لوگ یہ بات سمجھ پائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے اور جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پائیں گے ان کو بھی اپنے آپ پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو بلکل کرتے رہی ہے اپنے آپ پہ کام یہاں king of warts کا کارڈ اپیر ہے بلکل آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے جس سے آپ ایسا کام کرنے والے ہیں جس سے آپ کی ایتھارٹی آپ کے ہاتھ میں آ جائے جس سے کہ آپ کا بہت کچھ چیزیں آپ ایسی اچیو کرنے والے ہیں جس میں بہت جیسے کہنا چاہیے بنداز ہو کر آپ کرنے والے ہیں یعنی کہ اب پروہ کرنے والی چیزیں آپ نہیں کرنے والے ہیں کچھ نہ کچھ آپ بڑھا کرنے کی سوچ رہے ہیں بہت نا بہت کلیر میسیج ہے مجھے یہاں آپ کے بڑھا کرنے کا دیکھیں یہاں پہ آیا ہے آپ کے لئے six of cups کا کارڈ تو یہاں بہت کلیر میسیجز ہیں آج کی دن کے لئے without any confusion بہت کلیر میسیجز ہیں دیکھیں آپ کے لائف میں کچھ بدلنے والا ہے کچھ لوگ کے لئے جاوب ہو سکتا ہے کوئی بزنس کو لے کر ہو سکتا ہے آپ کی جائب کے جسی ریہ میں پھٹو سے دیکھئے گا جو بھی آپ کچھ کرنے والے ہیں بلکل وہ آپ کے لئے ایک اچھا step ثابت ہوگا لیکن اپنی circumstances دیکھ کے ہی کیجئے گا اس reading کے base پہ کوئی بڑا step نہیں لیجے گا آپ کی لائف میں کچھ چیزیں complete ہو رہی ہیں یہ جو بھی چیزیں آپ کی لائف میں ہوں گی آپ کو ایک بڑا lesson سکھا کے جائیں گی یہاں پہ spirit guide آپ کو آپ کی intuition سننے کے لئے کہہ رہے ہیں آپ کو آپ کا wisdom use کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس جیسے میں کہہ رہی تھی پہلے ہی شروعات میں نے کہا تھا جیان ہے جو knowledge ہے جو چیزیں ہیں ان کا بلکل استعمال کیجئے کا بلکل دیکھے گا کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ کس طرح سے correlate کرتی ہیں کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ لائف میں آپ لوگوں کی implement ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک کی life کا حصہ الگ ہوتا ہے ہر ایک کی life کی journey الگ ہوتی ہے بہت زیادہ جو بھی آپ اپنی life میں یہ change لانے والے ہیں یا آپ لانے کی سوچ رہے ہیں کوئی بڑا قدم اٹھانے کی بہت زیادہ آپ کو اپنا اتصحہ بنائے رکھنا ہوگا اپنی energy پہ بہت زیادہ control رکھنا ہوگا یعنی کہ جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آج آپ نہیں کیا اور پھر بعد میں آپ کون چیزوں کا افسوس ہو آپ میں سے کچھ لوگ چیزیں چھوڑ رہے ہیں یہاں مجھے بہت strong feeling آپ کے spirit guide دے رہے ہیں کچھ چیزیں آپ چھوڑ رہے ہیں بہت strongly اور شاید وہ جیسے کہ میں نے کہا ایک قدم دوری پہ ہی ہے یعنی کہ آپ نے ایک قدم اٹھایا اور وہ دھاگا ٹوٹ گیا یہاں پہ مجھے کچھ ایسی strong feeling بہت جاتا ہے اور وہ چیزیں شاید پھر آپ کی memories میں چلی جائیں گی یعنی کہ past میں چلی جائیں گی اور یہاں پہ happy memories ہیں یعنی کہ جو بھی چیزیں آپ سوچ رہے ہیں جو بھی چیزیں آپ چھوڑ رہے ہیں اور آپ میں سے کچھ لوگ ساتھ ہو سکتا ہے جب رضاستی آپ سے چھوڑوائی جا رہی ہیں یعنی کہ آپ کے لئے محل ایسا create کر دیا گیا ہے کہ آپ وہاں سے بس نکل رہے ہیں اور اپنی authority اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اپنی چیزوں سے باہر نکل رہے ہیں اگر comment box میں ایسا ہو تو مجھے please جرور رتائیے گا تاکہ مجھے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ reading اس کس طرح سے resonate کی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کسی اور طریقے سے resonate کرے تو جو لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کے لئے چیزیں بہت ساری بدلنے والی ہیں آپ کو اپنی life کی authority اپنے ہاتھ میں بلکل لینی چاہیے اپنی life کا control لیکن وہ اتصحہ بنائے رکھنا چاہیے جو بھی یہ بڑا step آپ لینے والے ہیں یعنی کہ کچھ بڑا ہونے ہی والا ہے جو لوگ یہ reading سن رہے ہیں ان کی life کا یہ بڑا ہونے کا مطلب ہے کوئی learning یا lesson آپ کا complete ہو رہا ہے آپ کی life کا ایک circle complete ہو رہا ہے اور life آپ کی دوبارہ start ہو رہی ہے یہ کارمی کارڈ ہے یہ کرماس کی بات کرتا ہے definitely آپ کا کوئی کرما یا تو release ہوا ہے یا پھر اس کرنا کچھ نہ کچھ آپ کو payback ملا ہے یہاں پر کچھ ایسی چیز ہے اور جہاں تک میں سمجھ پا رہی ہوں the world کا کارڈ ہے تو ایک balance کی بات کرتا ہے یہ کارڈ بھی ویسے balance کی بات کرتا ہے تو بلکل اپنی past کی چیزوں میں اور اپنی present کی life میں ایک balance بنانے کی کوشش کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے یہ کسی سے کوئی مدد لینی ہے یہ کسی سے کوئی knowledge لینی ہے تو بلکل لیجئے آپ کے لئے help available ہے king of wards کا کارڈ جب بھی آتا ہے ہمیشہ ایک help کی بات کرتا ہے یہ help آپ کے لئے spiritually ہو سکتی ہے یہ help آپ کے لئے physically, mentally, emotionally جس type کی آپ کو help چاہیے یہ help آپ کے لئے available ہے ایسا انسان آپ کی مدد کر سکتا ہے ایسا انسان آپ کو guide کر سکتا ہے تو آج ایک romance angel سے بھی message لیں گی کیونکہ valentine کا time ہے co-dependency کا message ہے addictions are affecting your romantic life یعنی کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ اپنے relationship کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی addictions کو نہیں رکھی یہاں بہت clear message ہے آپ کے spirit guide کی طرف سے کچھ چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کو control کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ بہت زیادہ اپنے کسی person پر dependent ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ dependent ہونے سے بھی ایک addiction کی طرح ہو جاتا ہے یہ اگر آپ کسی بھی relationship کو healthy بنانا چاہتے ہیں تو وہ healthy تب ہی بن پاتا ہے جب نا آپ اس میں وہ نا وہ والے healthy والی جو quality ہوتی ہے نا وہ رہنے دیتے ہیں اگر آپ اپنے partner کو stalk کرتے ہیں social media اپنے ان کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں تب وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی ایک addiction کی طرح ہے اگر آپ کو اپنے اگر آپ کی life میں کوئی ایسا partner ہے جس پر نا آپ کو بار بار نجر رکھنی پڑ رہی ہے تو میرا یقین مانیے گا کہ وہ partner پر worth نہیں کرتا ہے کیونکہ جس انسان کو آپ پیار کرتے ہیں یہ جو انسان آپ سے پیار کرتا ہے اس کے لیے نا کبھی بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ نا آپ کو اس نبھور میں رکھے کہ آپ کو شک کرنا پڑے یا آپ کو ڈاؤٹ کرنا پڑے یا آپ کو نا چنتہ کرنی پڑے کہ آپ کا partner کسی سے بات تو نہیں کر لے گا اگر آپ کا partner اتنا easily کسی سے بات کر سکتا ہے چاہے وہ male ہیں یا female تو پھر وہ رشتہ کہاں ہے آپ کا پھر وہ پیار کہاں ہے وہ سمجھداری کہاں ہے آج کی تاریخ میں یہی ہے social media کی کہانی کی آج اس سے پیار کرتے ہیں کل اس سے پیار کرتے ہیں relationship میں کام نہیں کرنا چاہتے relationship میں جو ایک worth ہوتی ہے ایک دوسرے کی نہیں سمجھتے تو میں آپ سے بلکل یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ اگر آپ بہت زیادہ dependent ہو رہے ہیں اپنے partner پر یہ ایک healthy relationship کی نشانی نہیں ہے اپنے آپ پہ ان چیزوں کو لے کے تھوڑا سا control کیجئے تاکہ بہت زیادہ relationship آپ کے لئے addiction کی طرح نہ ہو vegetarian ویگین کا message ہے یہاں پہ divine guidance کا تو بلکل آپ میں سے کچھ لوگوں کو اپنے کھانے پینے پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یہاں بہت آج کی messages بہت clear ہیں بہت clear آپ کی spirit guide messages دیئے ہیں آپ کی life کے جس area میں ہی چیز لاغو ہوتی ہو implement ہوتی ہو بلکل resonate کیجئے گا اپنے حساب سے لیجئے گا کیونکہ یہ energy reading ہے اور energies change ہوتی رہتی ہیں آپ کی karma اور behavior سے میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا energies change ہوتی ہیں تو reading بھی change ہوتی ہے آپ کا karma change ہوتا ہے آپ کا behavior change ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی reading بھی change ہوتی ہے بہت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ fix رہتی ہیں otherwise کچھ چیزیں change ہوتی ہیں reading safe no guidance کے لئے ہوتی ہے یہ آپ کی life کے چیزوں کو decide نہیں کرتی تو یہ آپ کے لئے guidance ہے آپ کے relationship کے لئے اگر ایسا ہو رہا ہے تو بلکل control کیجئے کا اپنی کھانے بینے کا دھیان رکھئے کوئی بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں تو بلکل سوچیں گا king of wants کا کار یہاں پر آپ کو help کی بات کر رہا ہے اپنی authority رکھئے گا کوئی مدد چاہیے تو بلکل ملے کی past میں سے کسی کی مدد چاہیے تو past سے بھی آپ کے کوئی نہ کوئی انسان آ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کا کوئی relation ہو جو کی دوبارہ start ہو جائے آنے والا سمیہ آپ کے لئے بہت بہت شکو کمنٹ باکس میں اپنے انجلز کو اپنے سپریٹ گائٹ کو thank you کہنا نہیں بھولیے گا آپ کا آنے والا سمیہ بہت بہت شکو thank you so very much God bless you all